سشان زنگ راشپوت کی موت کے بعد سے ہی انڈسٹری میں آوٹسائیڈرز بنام نیپوتزم کو لے کر جم کر جنگ ہو رہی ہے اس گھٹنا کے بعد بولی ووڈ کے تمام ایسے کلکار تمام ایسے آنٹس سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے انڈسٹری پر باہر سے آنے والوں کے ساتھ بچ سلوکی کا آروپ بھی لگایا ان میں سے ایک سونو نگمی ہے جنہوں نے ٹی سیریز کے مالک بھوشن کمار پر میوزک مافیا ہونے کا آروپ لگایا اس کے بعد پچھلے دنوں بھوشن کمار کی پتنی دیویہ خوصلہ کمار نے سوشل میڈیا پوسٹ کر ان کے ان آروپوں کا تگڑا جواب بھی دیا تھا اب دیویہ خوصلہ کمار نے قریب 12 منٹ کا ویڈیو شوٹ کیا ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے دیویہ خوصلہ کمار ان سبھی آروپوں کا خندن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سونو نگم پر دھیر سارے آروپوں کی بارش کر رہی ہے سنیے اس ویڈیو میں دیویہ خوصلہ کمار کیا کچھ بول رہی ہے نمزکار دوستو کچھ دنوں سے سونو نگم جی جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں ٹی سیریز اور بھوشن کمار جی کے پرتی تو اس سلسلے میں میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ ٹی سیریز نے آج تک ہزاروں کلاکاروں کو بریک دیا ہے جو کہ آؤٹسائیڈرز ہیں جو انڈسٹری سے نہیں جوڑے ہوئے اس میں میوزک ڈریکٹرز ہیں سنگرز ہیں لیریسسٹ ہیں ایکٹرز ہیں ڈریکٹرز ہیں میں نے خود اپنی ڈریکٹرز پر میاریا میں دس نیو کمرز کو چانس دیا اس میں سے چار لوگ نیہا ککر رکول پیٹ سنگھ ہیمانش پولی اور کمپوزر آر کو آج بڑے ہو چکے ہیں اور سونو نگم جی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ بول رہے ہیں کہ انڈسٹری میں ٹیلنٹ کو سائی دشا نہیں ملتی تو سونو جی آپ تو لیجنڈ ہیں آپ تو بہت بڑے کلک آ رہے ہیں آپ نے آج تک کتنے لوگوں کو چانس دیا ہے آپ تو بہت بڑے لیجنڈ ہیں آپ تو کہیں سے بھی لوگ آپ کے پاس تو کتنے لوگ آتے ہوں گے کہ سونو جی ہماری مدد کر دیجئے میرے بیٹے کی مدد کر دیجئے میری بچھی کی مدد کر دیجئے ہمیں ملوا دیجئے ٹی سیریز میں ہمیں چانس دلوا دیجئے آپ تو آج تک ٹی سیریز میں نہیں آئے کہ اس کو چانس دے دو یہ بہت بڑا ٹالنٹ ہے اس کو آپ چانس دیجئے ایک بات میں آپ کو بتا دوں سونو نگم جی کہ سوشل میڈیا پہ کیامری کے پیچھے چھپتے بونا بہت آسان ہے پر آپ نے خود گراؤنڈ لیول پہ کتنے ٹالنٹ کو آگے بڑھائی کسی کو نہیں نہیں اپنے سوا اپنے آپ کو چھوڑ کے آپ نے کسی بھی ٹالنٹ کو انڈسٹری میں چانس نہیں دیا اور آج آپ ہم پر بلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو چانس نہیں دیتے جبکہ 97% لوگ جو کی ٹی سیریز میں کام کر رہے ہیں آج کی دیت میں آپ دیکھ لیجئے وہ آؤٹسائیڈرز ہیں وہ انڈسٹری کیڈز نہیں ہیں ان کا انڈسٹری سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے پھر بھی ہم ان کو نئے ٹالنٹ کو بھون رہے ہیں اور ان کو چانس دے رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے بولی اپنے ویڈیو میں وہ آپ نے یہ بولی کہ گھوشن جی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ بھائی پلیز مجھے بالا ساک تھاکرے سے ملوا دیجئے پلیز مجھے سمتہ تھاکرے سے ملوا دیجئے پلیز مجھے سہارا شریف سے ملوا دیجئے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سونو نگم جی خود پانچ روپے میں دلی کی راملیلا میں گانا گاپو تھے وہاں سے ان کو سپاٹ کیا گلچن کمار جی انہوں نے ان کا ٹالنٹ پہ ہیچانا ان کو ٹکیٹس دی فلائٹ کی ان کو بومبے بلائیا اور ان سے کہا گیا کہ میں بیٹا میں تجھے بہت بڑا کلکار بنا ہوگا آپ بتائیے سونو نگم جی آپ سے یہ بات کہیں گئی کہ نہیں کہیں گئی کہ آپ کو بہت بڑا کلکار بنائیں گے کہیں گئی اور گلچن جی نے آپ کی اتنی آرگمز کی اتنی فلمز کی آپ کو اتنا 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 اوچھے مقام پہ پہنچایا پھر آپ نے کیا کیا یہ میں ابھی بتاتے ہوں اس سے پہلے میں اپنے کو شیرو کو بولانا چاہوں گی یہ شیرو ہے اور یہ شیرو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم کہاں سے ہوں ہاں جی ہاں جی میں مدبانی بیہار سے ہوں اور تم کتے سال سے تی سیریز میں ہو میں ایٹی ایٹ سے انیسو ایٹی ایٹ سے ہوں میں ایٹی سی ہوں جی تو تم مجھے کیا بتا رہتے ہیں سونو نگم جی سونو نگم جی کے بارے میں مجھے مانو میں میٹھا میں جب آپ بھی آپ لوگ نہیں تھے تب بلسن جی نے ان کو دلی سے بمبائی لائے تھے میں بلسن جی کے ساتھ ہی اسٹے میں تھا بلسن جی بھی نہیں تھے اسٹے میں بلسن جی ساتھ میں بلو بمبائی بھی راتے تھے سونو نگم جی آئے تھے ان کے پاس وہ ایسے چھوٹی اسکوٹی ہوتی ہے اس بھی آتے تھے ہم نے ہمارے اوفیس میں وہاں رسلسن بیٹھے رہے تھے سونو نگم جیسے وہاں ملکات کرنے کا بھی کولی چیز سے مکیے صورے ان سے باتے کر دے گھتے تھے گھنٹو گھنٹو لین میں بیٹھے ان سے باتے کرنا درید کے ساب آتے ہیں ساب نے ان کو بلا تھا کہ میں تجھے میں کام کرانا ہے سات کام کشکہ بہت دن کے بعد ساب نے بھی دچارہ میں اگباد ساب نے کو بھی آ کے کام دیا بہت سارے ریلوم بنائے بہت پیلو میں چانز ہی بہت بہت نام ہو گیا مطلب جو بھی ہے آج جو بھی ہے سب گلشن جی کے وجہ سے ہی ہے میرے ہی ساتھ میں سونو جی کہ آپ جانتے ہوں گے یہ ہمارے گھر کے کوک ہے اور ایٹی ایٹ سے ہمارے گھر میں ہے ایٹی ایٹ سے ہمارے گھر میں ہے ایٹی ایٹ میں جب تی سیریز کی پیملی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اور گلشن کمار جی کو ختم کر دیا گیا تھا تب چونو نگم جی نے کیا کیا تو سونو نگم نے سوچا کہ اب تو ٹی سیریز کا کیا ہوگا ٹی سیریز کا تو کوئی کرتا دھرتا ہے نہیں نانو یعنی کی گلشن کمار جو کی گلشن کمار جی کے بیٹے ہیں وہ تو صرف اٹھرہ سال کے ہیں ان کو تو کچھ آتا دوتا ہے نہیں وہ تو خود ہی میرے پاس آکے ہیلپ کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اس سے ملوا دو مجھے اس سے ملوا دو وہ تو کسی کوئی انڈسٹری میں جانتے نہیں ہیں تو یہ کمپنی تو ختم ہونے والی ہے تو بھائی میں پہلے اپنے آپ کو سیف گارڈ کروں تو انہوں نے جا کر ایک دوسری میوزک کمپنی کے ساتھ ان کی مطلب کوئی بھی وہ نہیں تھی کوئی بھی ان کو تھائیم فولنیس نہیں تھی کہ ٹی سیریز نے مجھے اتنا آگے بڑھایا آج ٹی سیریز پیاملی میں اتنی بڑی پرابلم آئی ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں میں بھوشن کی ہیلپ کروں اور اس کو ملوا ہوں لوگوں سے رادر یہ تو خود دوسری کمپنی کے ساتھ جا کر انہوں نے آلوم کر لی اور بھوشن ان کے پاس آ کر مدد مانگ رہے کہ بھائی مجھے یہ کر دے وہ کر دے اور اس مدد کا احسان یہ آج جتا رہے گا ویڈیو بنا کر جتا رہے کہ تُو نے مجھ سے یہ مدد مانگی اینیویز تو بھوشن جی نے ان سے مدد مانگی کہ بھائی پلیز میرے لئے دیوانہ آلوم کر دے کیونکہ یہ تو بھائی پوری طرح سے احسان فرا موشوں کے دوسری کمپنی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ وہ میرے سامنے آئے مجھ سے مدد مانگے اور مدد انہوں نے کری بھی اور اس کا بھی احسان جتا رہے ہیں انہوں نے دیوانہ آلوم کری ٹھیک ہے پھر اس کے بار انہوں نے جو ویڈیو میں دوسری بات کہی وہ یہ کہی ہے کہ بھوشن جی نے ان سے مدد مانگی کہ بھائی مجھے اببو سلیم سے بچانے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سونو نظرم جی کہ اببو سلیم سے بچانے کے لئے بھوشن جی آپ کے پاس کیوں آئے پلیز اس بات پر تہکی کات کی جائے کیا سونو جی کی رشتے تھے اببو سلیم سے definitely تھے تب ہی تو وہ ان کی پاس مدد مانگنے آئے اور انہوں نے خود اپنے ویڈیو میں بولا ہے کہ وہ ان کی پاس مدد مانگنے آئے next چیز جو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ سونو جی نے بولا ہے کہ بھوشن جی پہ ایک لڑکی نے آروپ لگایا میٹو کا اور اس کے بعد وہ آروپ واپس لے لیا گیا اور بھوشن جی نے مافیا کی چال چلی پر میڈیا کو سب پتا ہے مطلب بھوشن جی میٹو ریپسٹ ہے لیکن یہ بات مافیا نے دبانی اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سونو جی کہ میٹو ایک بہت اچھی موومنٹ تھی جو سٹارٹ کی گئی اس لیے تاکہی سوسائٹی میں جو ایسے لوگ ہیں جو برے لوگ ہیں ان کا صفائیہ ہو سکے پر اس موومنٹ کا بہت سارے ایسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا پیسے انٹھنے کے لیے بلاک میل کرنے کے لیے کسی کو کسی سے وینجنس ہے تو کسی لڑکی کے کندے پہ بندوک رکھ کے چلانے کے لیے اور ایسے ہی ہمیں بہت ساری بلاک میلنگ کالز آئے میٹو کے ٹائم پر اس ٹائم پر ہم نے صرف پولیس کی سپورٹ لی پولیس کی ہیلپ لی اور پولیس نے تہکی کات کی اور پولیس نے یہ کلیر کر گیا کہ یہ تو سیدھا سیدھا بلاک میلنگ کا کیس ہے اور پولیس نے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ کرنا ہے کچھ مانہانی کا دعویٰ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیونکہ نہیں ہم میڈیا تک میں بھی یہ بات آؤٹ نہیں کریں گے کیا ہمارے ساتھ کیوں کیونکہ ہم خود کسی لڑکی کو ڈاؤن کیوں کرنا ہم کسی لڑکی کو کیوں اس کو اس طرح بھرے بزار میں اس کی عزت اتار ہے لیکن اس کا ایسے بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس اور اس کا فائدہ آپ جیسے لوگ اٹھاتے اور کئی لڑکیوں نے ایڈمیٹ بھی کیا کہ کئی لوگوں نے جو سچے دشمن ہے انڈسٹری میں انہوں نے وہ پیچھے تھے اس ملی بھگت کے لیکن دیکھیں آپ آج بھی اس کا فائدہ اٹھارے میں پوچھنا چاہتیوں سونو نگم جی کیا ہے میٹو مووومنٹ میں لگا دوں آپ پہ میٹو تو میں لگا دوں آپ پہ میٹو بول دوں آپ میٹو ریپسٹ ہے ہو جائیں گے آپ میٹو ریپسٹ تو پلیز سوچ سمجھ کی ویڈیو بنایا کیجئے کیونکہ آپ نے دھمکایا ہے ویڈیو میں کہ آپ اس لڑکی کا ویڈیو آؤٹ کر دیں گے بے شک کیجئے پر نیکس ٹائم کوئی بھی ویڈیو آؤٹ کرنا ہو یاد رکھیں پروف کے ساتھ کیجئے بینا پروف کے میٹو مووومنٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور کوئی بھی اگر بینا پروف کی کوئی الزام لگاتا ہے کیونکہ جب سے آپ نے ہی اپنا ویڈیو آن کیا تب سے واپس ہمارے پاس blackmailing کال سیرو ہو گئے واپس کے لڑکیاں اٹھ گئے ہیں کہ ہمیں تو سونو نگم جی سے انسپیریشن مل گئی ہے ہمیں آپ پر آپ ہمیں کام دو یا تو ہمیں آپ پیسہ دو نہیں تو ہمیں آپ پر لی کر دیں گے صرف صرف جی لڑکیاں جو بہت سارے سنگلز اور کھڑے ہوئے وہ وہ کر رہے ہیں وہ ایسے blackmail کر رہے ہیں مجھے یہ ویڈیو بیلکل بھی نہیں بنانا تھا سونو نگم جی اور گوشن جی نے تو مجھے سپیشلی بولا تھا کہ ہمیں چھپ رہے ہیں ہمیں چھپ کا چھپی سادے رکھنی ہے لیکن آپ نے ابھی بھی اپنی کیمپ ان بند نہیں کیے آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں T-Series سے کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو چانس دیں پر کئیم بار لوگوں کو کام نہیں مل پاتا ہے بکوز کسی میوزک ڈیریکٹر کسی دھون میں کوئی کالاکار جاتا ہے کوئی دھون میں کوئی کالاکار جاتا ہے ایٹی پرسنٹ لوگوں کو کام مل رہا ہے نا مارکت پرسنٹ جو بیس پرسنٹ لوگوں کو کام نہیں مل رہا وہ کوئی بھی شروع ہو چاہے گا کوئی بھی کسی پہ بھی روپ لگا سکتا ہے تو ایسا محوال ہے اور آپ نے جب اپنا ویڈیو آن کیا تو میں آپ کو بتا دو کی میرے ساتھ کیا ہوا میرے ہزبین کیا اگنز ڈیتھ تھریٹس سوشل میڈیا پر ڈیتھ تھریٹس میرے لئے ریپ تھریٹس اور میرے بچے کے لئے تھریٹس میں کیوں سا ہوں یہ سب میں کیوں سا ہوں اپنے بچے کے لئے تھریٹس اور ابھی بھی آپ کی کیمپین بند نہیں ہوئی ابھی بھی آپ کی کیمپین جاری آپ اتنے سارے سنگرز کو ابھی بھی کٹھا کر رہے اور ان کو ایک گٹ بندر بنا رہے ہیں اور ان کو بہتا بھیکا کر جن کو جن کو کام نہیں مل رہا for whatever reasons ان کو کام اس باگ میں لگا رہے ہیں اس publicity لینے کے مدے میں لگا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل جائے اور بھٹی سی جیز کو ہم کیسے ختم کرتے بھوشن کمار کو ہم کیسے ختم کرتے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گے سو انو نگم جی آپ کی سٹائٹی ہیں یہ تو آپ کی بھیویں ہی ٹلیر کر گیا تھا انہوں نے خود آپ کو یاد ہے آپ کی بھیویں نے خود آپ پر اعظام لگائے ہیں پریز یاد کیجئے ان اعظام کو آپ نے پبلکلی جو آپ کی بھیو نے آپ پر اعظام لگائے تھے اور پھر آپ دوسروں پر اعظام لگائے ہیں اور میں بلکل جائے تھے کہ میں نے کہا میں بلکل اس حق میں نہیں تھی کہ میں یہ ویڈیو بناوں لیکن اتنی میں کشم کشم ہوں کیا کروں کیا کروں بناوں نہ بناوں یہ سچائی لاؤں کی نہیں لاؤں پھر مجھے فائنلی گیتا سے مجھے میرا آنسر ملا گیتا میں جب ارجون بھگوان کرشن سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ یود نہیں لڑنا ہے یہ یود لڑکے کس کا فائمہ ہوگا تو بھگوان کرشن ارجون کو سمجھاتے ہیں کہ ایک یودہ کے لیے دھان سے بڑھ کر یود لڑنے کے علاوہ اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر تم یود نہیں لڑوگے تو تم اپنا یشگب آؤگے تو تمہارا اپیش ہوگا یہ سنسار میں لوگ تمہارے اپیش کی چرچہ کریں گے اور تمہارے دشمن ہر طرح کی کٹو بچن بول کر تمہارا ورنن کریں اور وہ ہی ہو رہے سب لوگ کٹو بچن بول رہے ساری دنیا جیسے کہ میں نے گوڑا مجھے ریپ تھریٹس آ رہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی آپ سنگرز کو میوزی دیریکٹرز کو جن کے پاس آج کوئی کام نہیں ہے ان کو آپ بھڑکا رہے ہیں ان کو بھڑکانا بند کیجئے کیونکہ اتر وائز رن بھومی اوپن ہے کسی کو بھی پبلیسیٹی کے لیے رن بھومی میں آنا ہے یود آن ہے موسیقی